رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اے میرے پیارے صابہ حشر کے دن اعلان ہوگا میری نماز کو قیم کرنے والے میری نمازوں کی فاضت کرنے والے میری جنت میں داخل ہو جائیں ایک گروہ اٹھے گا ان کے چیرے سورج طرح چمکتے ہوں گے وہ اٹھیں گے پلسرا سے گزریں گے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے ملائکہ کہیں گے ابھی تو میزان لگا نہیں ابھی تو حسابوں کتاب ہوا نہیں تم جنت میں داخل ہو گئے تم کون ہو اور دنیا میں کیا کام کیا کرتے تھے وہ کہیں گے ہم مسلمان ہیں اور دنیا میں اللہ کی نماز کی حفاظت کیا کرتے نبی پاک فرماتے ہیں اللہ کے ملائکہ پوچھیں گے تو نماز کی کس طرح حفاظت کرتے تھے وہ کہیں گے نماز کا وقت ہونے سے پہلے ہم نماز کی چاری کر کے مسجد پہ چلے جایا کرتے تھے اور پھر نماز کا انتظار کیا کرتے تھے اور پھر باج ماد تقبیر اولا کے ساتھ نماز حفاظت کیا کرتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر ایک دوسرا گروہ اٹھے گا ان کے چیرے ایسے چمکیں گے جس طرح چاند چمکتا ہے رسول پاک فرماتے ہیں وہ پرسرات سے گزریں گے اللہ کی جنت پہ داخل ہو جائیں گے اللہ ان سے پوچھیں اللہ کے فرشتے پوچھیں گے کیا تم نے حساب و کتاب دیا ابھی تو حساب و کتاب ہوا ہی نہیں وہ کہیں گے نہیں ہم نے کوئی حساب و کتاب نہیں دیا کہ تم کون ہو اور دنیا میں کیا عمل کیا کرتے تھے وہ کہیں گے ہم مسلمان ہیں اللہ کی نماز کی حفاظت کیا کرتے تھے وہ کہیں گے تم نماز کی کیسے حفاظت کرتے تھے کہیں گے ازان ہونے سے پہلے پہلا گروہ نماز کا وقت ہونے سے پہلے اور دوسرا گروہ ازان ہونے سے پہلے ہم نماز کی چاری کر کے مسجد میں چل جایا کرتے تھے ہم نماز کا فر انتظار کیا کرتے تھے اور تقبیر اولا کے ساتھ باجمات نماز ادا کیا کرتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے پھر تیسرا گروہ اٹھے گا پلسرات سے گزرے گا اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے گا ملاقہ کہیں گے تم کون ہو ابھی تو حساب و کتاب نہیں ہوا تم پہلی جنت میں آگئے اور تم دنیا میں کیا کام کرتے تھے اور ان کے چیرے رسول پاک فرماتے ہیں ستاروں کی مانک چمکتے ہوں گے یہ کہیں گے ہم مسلمان ہیں اور اللہ کی نماز کی حفاظت کیا کرتے تھے ملاقہ پوچھیں گے تو نماز کی کس طرح حفاظت کرتے تھے وہ کہیں گے جیسی اضان ہو جاتی تھی ہر کام چھوڑ کر ہم نماز کی چاری کر کے اللہ کی گھر محجد میں آ جایا کرتے تھے اور پھر باج مات تکبیر اولہ کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے